السلام علیکم دوستو یار میرا نام ہے یاسیر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکو گیمنگ تو یار آج کا جو گیم پلے ہے بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہونے والا ہے تو یار اس سے پہلے اگر جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں یار کے تمام گیم پلے جو میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائیں اب یہاں پہ ہم پتھ رہے تھے لمر یار میں تو یہاں پہ ایک میرے ساتھ سکورڈ تھا وچارے نے حد تا ہی گھوم رہا تھا تو میں نے سوچا بیل ایسن کا کام کرتے ہیں تو پھر آپ سوکوں سے میں بات کرتا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پہ جب میں اس کو نوپ فینش کر کے پیچھے کی طرف آیا تو آگے اس کا اینمی تھا میں نے پوش کیا میرے پاس شورٹ گن تھی تو بھائی اس کے پاس ٹی پی تھی اس کا بس نہیں چلا میرے آگے شورٹ گن کے آگے تو یہی اس بیچاری کی قسمت خراب تھی کہ میں نے اس کو پیل دیا یہاں پہ یہاں پہ ری لیوڈنگ کر کے میں جب آگے کی طرف گیا تو انہی کا ایک ٹی میٹ تھا وہ آف لائن بیچارہ کھرا ہوا تھا تو مجھے ایک فری کا کل مل جاتا ہے اب یہاں میں لمبر یارڈ سے جب لوٹ وغیرہ کر کے آگے کی طرف جا رہا تھا تو جب پیچھے میں نے ٹی میٹس ان کے دو نوک کیے تھے وہ ریکال ہو کے واپس آ جاتے ہیں اور مجھے ان کے فوٹ سٹیپ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں ذرا یہ بالکونی میں بیٹھا ہوا ہے تو مجھے پہلے اس کے فوٹ سٹیپ آ چکے تھے اب اس کا ٹی میٹ مجھ پہ رش کرے گا ہو رے تو بابا جی اگر آپ کو یہ پسند آئے ہیں تو یار ایک لائک ٹھوکو جلدی سے لائک ٹھوکو لائک کا ٹارگر ہے پانسو لائک تو لائک کرنا بہت ضروری ہے یار کیونکہ لائک سے ہمیں موڈیویشن مل جاتی ہے کہ لوگ ہماری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں تو یہ ہے میں نے یار ٹوپی وغیرہ کہاں سے پہلی ٹوپی کو سب سے پہلے اتارتا ہوں مجھے کیا وغیرہ بالکل بھی پسند نہیں ہے اب آگے میں اپنی پٹ پٹیا اٹھا کے جب جا رہا تھا تو مجھ پہ فائر کر دی ہے مامو لوگوں نے پورا سکورٹ تھا یہاں پہ تو میں نے اپنی گاڑی جو آیا سائٹ پہ لگائی میں نے کہا تھوڑا سا مامو لوگوں سے بات وغیرہ کرتے ہیں جاید بات وغیرہ سے مان جائے لیکن یہ بات وغیرہ سے ماننے والی قوم نہیں تھی انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ سے جنگ کریں گے تو میں نے بھی کہا چلو یار جنگ کر کے دیکھ لیتے ہیں جنگ کونسی بڑی بات ہے تو میں یہاں پہ ان کے اوپر جو ہے وہ پشکیا تھوڑا سا آگے کی طرف آیا تو مجھے لگا کہ تین بندے ہوں گے لیکن یہاں پہ پورا سکورٹ تھا اب سامنے ایک بندہ میرے پہ ٹی پی پی لے رہا تھا کہ یہاں جسے نکلے تو میں اس کو کام کروں لیکن مجھے وہ نظر آ جاتا ہے اتنی دیر میں پیچھے سے ایک بوڑ بھی ان کو مارنے کی طرف لگ جاتا ہے کہ یار تیرے سے ڈاکو تو مریں گی نہیں میں ہی ان کو مار دیتا ہوں تو میں نے پہلے اس کا بوڑ کا کام تمام کیا بہن کا یار چل دی سے اس کو نوک فینش کرتے ہیں کہیں وہ کل نہ لے جائیں تو میں نے اس پہ نیٹ ٹرائے کیا لیکن یار نیٹ میرا تھوڑا سا پیچھے ہی رہ جاتا ہے تو میں نیٹ کر کے تھوڑا سا آگے کی طرف جاتا ہوں تو ان کو ایک ٹیم میٹ باہر نکلتا ہے کور سے تو میں اس کو لگے ہاتھ نوک فینش کر دیتا اب آگے جو تھے وہ تین بندے تھے اور میں آگے جانی رہا تھا کہ یار آگے جانے میں تھوڑا سا خطرہ ہے تو میں یہاں سے ان کو دیکھ رہا تھا کہ یار تھوڑا سا باہر نکلیں ایک دو نوک کریں پھر رش کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ رہا تھا میرے پاس نیٹ بغیرہ بھی نہیں تھا تو آگے آپ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ اب میں نے سوچا یار یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پوش کرتے ہیں اس کا ایک آگے والا ٹیم میٹ نوک تھا ایک پتھر کی پیچھے یہ بندہ تھا تو میں نے اس کو ایک کوئی مارنا تھا باقی سارے تو اس کے نوک تھے تو یہ بچارہ اس کو ریوائیو دینے کے لیے جا رہا تھا اور میں نے پیچھے سے اس کا کام کر دیا مامو سے مذاکرات کامیاب ہو چکے تھے تو میں نے اس کی لوٹ وغیرہ کر کے اپنی ہم پٹ پٹیا اٹھا کر آگے کی طرف جا رہے تھے اور آگے سے ہمیں فائرنگ کی آواز آتی ہے تو میں نے سوچا چلو پہلے ان کا کام تمام کرتے ہیں پھر ڈروپ کی طرف جائیں گے میرا تھوڑا سرادہ بدلا میں نے کہا یار ڈروپ لوٹ لیں پھر میرا تھوڑا سرادہ چینج ہو گیا میں نے کہا نہیں یار ڈروپ تو بعد میں لوٹ لیں گے پہلے وہ بندے پکڑتے ہیں وہ بندے کی بھاگ وغیرہ نہ جائیں تو میں آگے کی طرف جا رہا تھا تو باقی آپ دیکھیں آگے پھر ایک سکورٹ تھا تو آپ کے ڈھاکو بھائی نے ان کے ساتھ کیا کیا اب یہاں سے لوٹ وغیرہ کر کے میں تھوڑا سا آگے جانے ہی والا تھا تو مجھے ایک بندے کے فٹسٹیپ آتے ہیں کہ یار میں بھی یہاں پہ ہوں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو غائب کر دیتا ہوں اب یہاں پہ ہو تو اب یہاں پہ میں نے سوچ ہے اس کو فینش کرتے ہیں میں جب اس کو فینش کرنے لگا تھا تو مجھے اس کے ٹیم میٹ نے ڈی پی سے فاہر دیئے کہ یہاں میں بھی ہوں تو میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ نے مجھے بتایا آپ بھی ہو آپ کا بھی علاج کر لیتے ہیں تو یہاں سے تھوڑا سی پٹ پٹیا اٹھا کر میں تھوڑا سا آگے کی طرف جاتا ہوں تو اچھا کور مل جائے گا مجھے یہاں سے تو یہاں پہ میں اپنی پٹ پٹیا روک کے نیچے اترتا ہوں تو مجھے بندے کی اگزیکٹ لوکیشن نہیں بتا ہوتی کہ وہ کہاں پر ہے اب یہاں پہ یہ کیمپر کا بچہ دکھو کہاں پہ لیٹا ہوتا ہے میں میری قسمت اچھی تھی میں اس سے بچ گیا تو میں نے اب سوچا اس کو فنش کرتے ہیں کس طریقے سے پیچھے سے زون بھی آ رہا ہوتا ہے تو مجھے اس کے ٹیم ایٹ کا بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے تو البتہ میں اس کو فنش بغیرہ کر دیتا ہوں تو بھوم گائز اگر آپ کو یہ قل پسند آیا تو یار سبسکرائب کر دینا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو یار یہ اتنا میں زیادہ پرو وغیرہ تو نہیں ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اچھا گیم پلے بنانے کی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر کر دینا لائک بھی ضرور کر دینا موسٹیویشن کافی مل جاتی ہے یار کہ ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں لوگ پسند کر رہے ہیں تو اور زیادہ بنانے میں مزا آتا ہے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ